پوروی لدہ کے گلوان نالا علاقے میں اس وقت بھارل چینی سینہوں کے بیچ میں جبردست تناہو ہے بریز حکیہ سینک پندر تاریخ کی رات کو چینی سینہ کے ساتھ مقابلے میں شہید ہوئے ہیں جبکہ چین کے چالیس سے زیادہ سینکوں کی بھی مارے جانے کی خبر ہے دراصل پندر تاریخ شام کو دونوں سینہوں کے بیچ میں لوکل کمنڈر لیول کی باتچیت چل رہی تھی پچھلے کئی دنوں سے باتچیت ہو رہی تھی اس دوران شام کو چینی گلوان نالا کے پیٹلنگوین 14 پر چینی سینہ کی طرف سے کچھ مومنٹ کی گئی جسے روکنے کے لیے 16 بیہار کے جو کمانڈنگ افیسر ہیں سنکوش بابو نے سینکو کے ساتھ اپنے پکچے اور اس کے بعد انہوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن چینی سینہ پہلے سے کافی تیار تھی اور انہوں نے سیدھے بھارت سینکوں پر حملہ بول دیا شروعاتی جو حملہ تھا اس میں بھارت سینہ کو نقصان اٹھانا پڑھا لیکن اس کے بعد بھارت سینکوں نے بھی پیچھے سے آ کر چینی سینہ پچھلے دس مقابلہ کیا اور 45 سے 45 چینی سینہ کی اس مقابلے میں مارے گئے فیلحال وہاں پر اس وقت جو بھارت سینک شہید ہوئے ہیں ان کے جو پارکش شریر ہیں ان کو تنسر دھانجلی کے لیے لے لائے جا رہا ہے اور اس وقت باتچیت کے جریعے آگے کی بات کی جائے گی چینی سینکوں نے اس موقع پر موجود ہے لیکن ایک طرح سے چین نے اس پورے معاملے میں دہری رنیتی کے تحت بھارت سینہ پر یہ اسمبلے کو انجام دیا اور بھارت سینہ نے اس کا موطور جواب دیا چین ایک طرح باتچیت کے بعد جرور کر رہا ہے لیکن پیچھے اس کے جو سینک بڑی سنکھیں موجود ہیں انہوں نے اسمبلے کو انجام دیا اور اس کے ساتھی چین کل اپنے جو خائل اور جن سینکوں کی موت ہوئے ان کو نکالنے کے لیے چین نے ہیلیکوپٹر کا بھی استعمال کیا اس وقت دیکھنا ہوگا اس وقت دلی میں بھی کافی گہمہ گرمی ہے سینہ مکتہلے سے لے کر پر ہم نے موڈی لگاتار بیٹھیں کر رہے ہیں اور اب آج کا دن کافی مہتوکون ہوگا سرکار کی آگی کیا رہن نیتی ہوگی کمیرمن پردیگوپتہ کے ساتھ منجیتنے گی دھارچولا نیوز تک